سوشل میڈیا کا ورطمان سمیہ میں لوگوں اور سماش پر کیا اثر پڑا ہے اس کا بہت ہی سندر چترن مہو کے ڈونگرگاؤں چھیتر استحت آشیانہ پبلک سکول کے ودیارتیوں نے ایک ناٹک کے مادیم سے کیا ہے سکول کی پرنسپل فرحت آئیشہ کی نردیشن میں کیا گیا یہ ناٹک آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ سوشل میڈیا کی یہ دنیا ایک ورچول یعنی کالپنک دنیا ہے جو یتھارت سے بلکل الگ ہے تک تو کہتے ہیں میتا ابھی میتا کھلاری بچہ کوئی میرے آگے ٹھیک نہیں سکتا میں انسٹاگرام بھی میں نے سب کو پاگل کر کے رکھا ہے اسپیسلی ان یواؤں کو اس کو اس کو اور اس کو بھی اور مجھے تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے میں ہوں پھینسلو مجھ سے ہی تو یہ سوشل میڈیا کا دور شروع ہوا ہے سنا ہے وہ دن دور نہیں جب آپ کی یہ دنیا ہماری سالو پر ناچے گی تو چلو دیکھو ماما ماما میرے کل اقزام ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے پلیز ماما آپ پڑھا دوگے کیوں بیٹا تمہارے ٹیچر نے کچھ نہیں سمجھایا کیا ماما ماما سمجھایا تو تو پر میں بھول گئی بیٹا میں تو بھی بہت بجی ہوں تم پاپا کے پاس جا کر گوش دو نا اکی ماما پاپا کل میٹس کا اقزام ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے اب پڑھا دوگے پلیز بیٹا میں آرڈی گٹنگ لے گئی مجھے آفیس کا کام ہے میں آ کر پڑھاتا ہوں اکی پاپا پاپا آپ مجھے پڑھاؤ گے نا بیٹا میں بہت تھک گیا ہوں اور آفیس کا کام بھی ہے تم ماما کے پاس چلی جاؤ اکی پاپا ماما ماما میری تھوڑا سا تو پڑھا دی جب بیج اکی ٹھیک ہے بیٹا آپ اپنے کمرے میں جاؤ میں وہیں آتی ہوں اکی ماما میں ویٹ کرتی ہوں او گوڑ ماما کو کتنا دیر ہو گیا ماما تو اب تک نہیں آئی کیا کروں میں تک میرے میں ساچھی کلا دیو دیکھو ایک اور زکار اسے بھی اپنے جاؤ بے پساتے ہیں آجا گفا 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 خورا گفا آجا گفا آجا گفا آجا گفا راتہ دے کارے کارے چہرے دردہ دسے اور منزل ہسے آہت سے دریوں دریوں بے آہت سے دریوں دریوں بے اور خوٹے اندر لکھے دے رے ہالے سے چلیوں چلیوں بے ہالے سے چلیوں چلیوں بے دردہ دے کارے کارے چہرے دردہ دسے منزل ہسے دردہ دسے دردہ دسے کیا ہو بیٹا کیا ہوا تم کھڑے کھڑے کیا دیکھ رہے ہو ڈاکٹر کو جلدی فون کرو ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب جلدی آئیے پتہ نہیں میری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے دیکھ اور سکا تمہارے پانچ ہزار ایپ بھی فرینڈ ہوں گے لیکن تمہارے ایک بھی فرینڈ تمہیں بچا نہیں سکتے ڈی آر شکتی بار ڈی آر شکتی بار ڈی آر شکتی بار ڈی آر شکتی بار دیکھئے گھورانے اور چنتہ کرنے کی کوئی بات نہیں ہے سوسل میڈیا کا زیادہ اوپیور کرنے سے آپ کے بچے کی یہ اشتیتی ہوئی ہے ابھی اسے اپنے پن کی ضرورت ہے آپ اسے زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ کیجئے تاکہ وہ اپنے ریل فرینڈز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سمیں گتا سکے اسی سے اس کی ریکاوری جلدی ہوگی اوکے ڈاکٹر تھائنک یو کیسا وقت آ گیا ہے ہم اپنے رشتوں سے زیادہ وقت سوسل میڈیا کو دے رہے ہیں بھول جاتے ہیں مخشیاں جو اپنوں کے ساتھ رہنے میں ہیں دوسروں کی تکلیفوں کا مزاگ بنا دیتے ہیں اور اپنے تکلیفوں کا اسٹیٹس بنا لیتے ہیں ہم اتنا جرور سے زیادہ اوپیور کرتے ہوئے بھول رہے ہیں کہ سوسل میڈیا ہی ہمارا اوپیور کرتے ہیں